اسرائیل نے غزہ میں ظلم کا پہاڑ توڑ دیا زندہ افراد کو بھی جیتے جی مار دیا ہزاروں جانے کئی حملوں اور عمارتوں کو تحس نحس کرنے کے بعد اب خوراک کی فراہمی بھی روک دی برطانی فلاحی تنظیم آکس فیم نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اسرائیل نے دس دن سے شمالی غزہ میں ناکہ بندی کر رکھی ہے جس سے وہاں خوراک تک کی فراہمی معتل کر دی گئی ہے نمائن دا آکس فیم نے بتایا کہ غزہ میں بچے زندہ رہنے کے لیے مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھا رہے ہیں زیادہ تر فلسطینی اپنی گھروں میں مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جنوبی غزہ کی طرف ڈیتھ مارچ کریں انہوں نے اس خطرناک صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ شمالی غزہ میں لوگ کیسے زندہ رہیں گے کیونکہ یا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے یا پھر قتل عام کا شکار ہوں گے آکس فیم کے مطابق غزہ میں تباہی کی یہ سطح پہلے کبھی نہیں رکھی اسرائیلی فورسز کو غزہ میں بربریت جاری رکھے ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جس میں تیمتالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور ایک لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں